نمشکار میں دیکشہ سنگھ بولسکائی میں آپ کا سواگت ہے ہمارے آس پاس موجود لگ بگ ہر دوسرا وقتی کسی نہ کسی بیماری سے گرست ہے بس انتر یہ ہے کہ کوئی گمبھیر بیماری کا شکار ہے تو کوئی کسی نورمل بیماری کا لیکن آج کی دوڑتی بھاگتی زندگی میں آپ کو ہارٹ کے مریض کافی سنکھیا میں مل جائیں گے دل سے جڑی بیماریاں کافی گھا تک ہوتی ہیں اور یہ اندر ہی اندر مریض پر اٹیک کرتی ہیں عام طور پر لوگ جانتے ہیں کہ جب سینے میں درد ہوتا ہے تب ہی ہارٹ اٹیک آنے کا خطرہ ہو سکتا ہے لیکن ہارٹ کے کئی اور سنکیت بھی ہو سکتے ہیں جنہیں جاننا بہت ضروری ہے تو چلیے آپ کو اس بارے میں بتاتے ہیں سانس کا فولنا یہ تو ہم سب ہی چانتے ہیں کہ سینے میں درد ہونا اور سانس لینے میں تکلیف ہونا ہارٹ کے فیل ہونے کا سب سے عام لکشن ہے لیکن اگر آپ کچھ سڑھیاں چڑھتے ہی تھک جاتے ہیں اور آپ کو سانس لینے میں دکت پیدا ہوتی ہے اور یہاں تک کی بیٹھنے پر بھی آپ کو تکلیف ہوتی ہے تو ایسے میں سنکیت ہو سکتا ہے آپ کو دل کی بیماری کا پیٹ کے اوپری حصے میں درد جب دل کا دورہ پڑتا ہے تو مریض کو پیٹ کے اوپری حصے میں درد ہوتا ہے لیکن اگر آپ کو اس کے ساتھ ہی سینے میں کسی طرح کی بیچینی ہو رہی ہے اور بھاریپن محسوس ہو رہا ہے تو یہ بھی ہارٹ اٹیک کا سنکیت ہو سکتا ہے بھوک کم ہونا سوجن ہونا جب وقتی کے ہارٹ فیل کی استطیق بڑھنے لگتی ہے تو اسے بھوک کم لگنے لگتی ہے بار بار پیشاپ آنے لگتا ہے اور ساتھ ہی دل بھی بہت تیجی سے دھڑکنا شروع کر دیتا ہے یہ سب ہی سنکیت ہارٹ اٹیک کے لکشن ہو سکتے ہیں ایسا کچھ بھی ہونے پر ڈاکٹر سے صلاح ضرور لیں